موسیقی بیل آئیکن کو دوانا تو بالکل ہی مت بھولی ہے یہ میں نے ایک عدد جو ہے بالکل وہ سلیکٹ کر لیا ہے اب اس کے اندر جو مجھے ایڈنگ کرنی ہے فرسٹ اف آل میں آپ کو بتاؤں گی کہ مجھے دو عدد جو ہیں وہ ٹومیٹو لینے ہیں یعنی مجھے دو عدد ٹومیٹر جو میڈیم سائز میں لینے ہیں اور ان ٹومیٹر کو آپ نے کرنا کیا ہے دوستو آپ نے ان کا پیسٹ اس کو پیل آف کرنے کے بعد اس کا چھلکا اتار لیجئے اور اس کے بعد آپ نے اس کا پیسٹ جو ہے وہ ریڈی کر لینا ہے اور پیسٹ کو آپ نے ریڈی کرنے کے بعد جب وہ پیسٹ بن جائے تو اس کا جو جوس ہے یہ میرے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس طرح آپ کے پاس جب آ جائے تو آپ نے اس کا جوس جو ہے وہ سلیکٹ کر لینا ہے کس کے اندر اپنے اس باول کے اندر آپ نے دونوں ٹومیٹروں کا جوس آپ نے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے اس کو آپ سٹین کر لیجئے تو زیادہ بیسٹ ہے یہ دیکھیں میں نے تمام جو جو ہے اس کے اندر ڈال لیا ہے اور اب آپ نے اس کے اندر کون فلور کے دو چمچ ایڈ کر رہے ہیں کون فلور کے یہ چمچ جب اس کے اندر جائیں گے آپ ایک چمچ ایڈ کیجئے اس کے بعد آپ اس کو فلیم پر رکھئے گے نہیں اس کو آپ نے پین کے اندر ڈال کے اس کو مکس کر لیجئے اور پین کے اندر ڈال کے آپ اس کو فلیم پر رکھنا ہے جب آپ فلیم کے اوپر رکھیں گے چمچ چلاتے جائے اور چمچ چلاتے جائے اس کے بعد یہ گاڑی سے لک دے گا کریم کی لک میں آ جائے گا فرنڈز میں نے کریم جو ہے اس کو ریڈی کر کے اس کو ڈبل پوائلر میں کر کے یعنی میں نے اس کو رکھا ہوا ہے فلیم کے پھر ریڈی کر کے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھ لیجئے اس کو آپ ڈبل پوائلر بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ اس کو پین کے اندر بھی ڈریکٹ بھی کر سکتے ہیں اس کو آپ چمچ چلاتے رہے تو آپ کے پاس اس طرح کے کریم جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گی فرنڈز اب آپ نے اس کریم کے اندر جسی اس کی ایڈنگ کرنی ہے وہ ہے میرے پاس 400 ایم جی کے کیپسول ایوین کیپسول ہیں اس کا دو کیپسول ہیں آپ نے ان کو اس کا آئل نکال کے آپ نے اس کو اس کے اندر ایڈ کر لینا ہے تمام آئل نکال لیجئے اس کے بعد مکس کر لیجئے اور اس کے اندر فرنڈز ہم ایڈ کریں گے ایلوویرہ جل ایلوویرہ جل کا وان سپون آپ اس کے اندر ڈالیں گے ایلوویرہ جل انٹی اوکسیڈنٹ ہے یا آپ کی سکن کے لیے زبردست ایجنٹ ہے وان سپون اس کا ڈال لیجئے اور اس کو اچھے سے مکس کیجئے ایلویرہ جل آپ کی سکن کے پر جتنے نشانات ہیں ان کو مٹاتی ہے سکن پر گلو لے کے آتی ہے ایک سن بلوک کا کام کرتی ہے فرنڈز یہ دیکھ لیجئے میں نے اس کے اندر ٹومیٹو جو اس کے اندر کون فلور ایڈ کیا ہے اس کے بعد میں نے اس کو فلیم پر گھڑا کیا اس کے بعد میں نے اس کے اندر ٹو کیپسل جو ہیں وہ میں نے فور ایم جی کے ایوین کیپسل ایڈ کی ہیں اس کا جل ڈال ہے اس کے بعد پھر میں نے اس کے اندر ایلو ویرہ جل کا ایک چمہ جو ہے وہ ڈال دیا ہے اب یہ میری سکار سکرین بن کے بالکل ریڈی ہو چکی ہے دوستو اب آپ نے اس کا استعمال کچھ اس طریقے سے کرنا ہے کہ آپ نے ڈیلی اس کو سونے سے پہلے اپنے فیس کو آپ نے واش کرنا ہے واش کر کے اس کو اپنے سکرین پر اپلائے کر لیجئے اور سو جائیے اور مورننگ میں اس کو آپ کسی بھی اچھے سوپ سے واش کر لیجئے آپ دیکھیں گے کہ ڈیلی یہ عمل کرنے سے چند ہیروز کے استعمال سے تقریباً پندرہ دن کے استعمال سے آپ کے چہرے کے اوپر جو نشانات ہیں وہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گے اور آپ کی سکن بہت زیادہ خوبصورت اور گلو بھی ہو جائے گی ٹیمیٹو جوس میں بہت زیادہ بلیچنگ ایفیکٹ پایا جاتا ہے یہ آپ کی سکن کو بہت زیادہ امپروو کرتا ہے اس کا جوس جو ہے آپ کی سکن کو اور یہ جو کون فلار ہے یہ آپ کی سکن کو سکارز کو دور کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کی سکن کو ٹائٹ بھی کرے گا دوستو امید کرتی ہوں آج کی سارس کارس کریم آپ کو پسند آئی ہوگی اگر دوستو کو پسند آئی ہے تو لائک کے بٹن پر جلدی سے کلک کر دیجئے اور شیئر کیجئے سوشل میڈیا پر میری اس ویڈیو کو امید کرتی ہوں میرے دوست ایسا ہی کریں گے کل ملوں گے اپنے دوستو کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں کل تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ اپنا بہت سا خیار رکھے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھیں